ہمارے لئے آج کی انجل مکندس مکندس مرکز کے مطامق اس کا چھے باب اس کی پہلی آیت سے چھٹی آیت تک پھر وہاں سے روانہ ہو کر وہ اپنے وطن میں آیا اور اس کے شگرد اس کے پیچھے ہولیے جب ثبت کا دن آیا تو وہ عبادت کھانے میں دلیم دینے لگا اور سننے والوں میں سے اکثر حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ اسے یہ سب کچھ کہاں سے ملا اور یہ کیسی حکمت ہے جو اسے بکشی گئی اور کیسے موجزیں اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں کیا یہ بڑھائی نہیں ابن مریم اور یکوب اور یوسف اور یہودہ اور شامون کا بھائی کیا اس کی بہنیں ہمارے ہاں نہیں اور انہیں اس کے سبب سے ٹھوکر لگیں اس پر یسو نے ان سے کہاں نبی کہیں بیزت نہیں ہوتا مگر اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر میں اور وہ کوئی موجزہ وہاں نہ دکھا سکا سوائے اس کے کہ تھوڑے سے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں شفا بھکشی اور اس نے ان کی بے اتقادی پر تاجو کیا اور وہ ایدگیر کے گاؤں میں تعلیم دیتا پھیرا پاکلام کا پڑا اور سنو جانا ہم سب کے لئے بھائی سے برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز مسیحو میں فادر آرنلڈ ہوں اور میں ملبن آسٹریلیا میں رہتا ہوں میں آج اکتیس جنوری کی مقررہ تلاوتوں پر جو کہ سامویل نبی کی دوسری کتاب اس کا چوبیسوں باب اور دوسری آیت اور نو سے سترویں آیت اور مرکس انجیل نویس کی انجیل کا چھٹا باب اور اس کی پہلی چھ آیات پر جو تلاوتیں مشتمل ہیں ان پر روشنی ڈالوں گا مسیح میں میری عزیز بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں چند لوگ اپنے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ان کی عقل دانشمندی بصیرت اور فیصلے خداوند خدا سے سبقت اور فوقیت حاصل ہیں دہود بادشاہ ایسے شخص کی مثال ہے وہ اس نوبت پر پہنچ گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بہتی دانشور سمجھنے لگا کہ اب اسے خداوند پر بروسہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح ناصرت کے عبادت خانے میں جن لوگوں نے یسو کا پیغام سنا ان کی عقل اور فہم اور موجدے کرنے کی قوت اور صلحیت سے متعجب تھے تاہم وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تھے کہ ناصرت کا یسو الہی ذات اور الہی قوت کا مالک ہے عزیز مسیحوں دعود کو اپنے لڑکپن کے کارناموں سے اور اب اپنی بادشاہت کے دور میں بے شمار نمائیہ کامیابیوں پر اسے غرور اور گمند تھا مزید برا اس نے اسرائیل اور یہودہ کو کے ریاستوں کو متحد کیا اور امن اور امان برپا کیا تھا اب اس نے مردم شماری کا حکم دیا تاکہ اسے معلوم ہو کہ کتنے بہادر اور تلوار چلانے والے مرد ہوں گے ملاحظہ ہو کہ دعود نے یہ قدم اٹھایا جبکہ اسے نہ اندرونی اور نہ بہرونی خطرہ تھا ایسا کرنے سے اس نے ظاہر کیا کہ اب خدا کا تحفظ اور طاقت پر بھروسہ رکھنے کی بجائے وہ اپنی قابلیت اور حکمت عملی پر بھروسہ رکھے گا لوگوں کا شمار کرنے کے بعد دعود کا دل بے چین ہوا اور خدا کی حضوری میں اقرار کیا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں میں نے بڑی بے وقوفی سے کام کیا عزیز مسیحو ناصرت کے جن لوگوں نے یسو کا پیغام سنا اور اس کے موجزوں کے بارے میں سنا تھا انہوں نے اسے بھی مسترحد کیا جب کہ دیگر لوگوں نے اسے ربی استاد اور نبی تسلیم کیا تھا یسو نے خوب کہا نبی کہیں بھی بے عزت نہیں ہوتا مگر اپنے وطن اور اپنے رشتداروں اور اپنے گھر میں ہم اسی طرح عزیز مسیحو ہم اسی طرح کی ہٹ درمی دیکھتے ہیں جب سردار کائنوں نے حیرودیس بادشاہ کے سامنے میکہ نبی کی پیشنگوئی بیان کیا کہ نجات دہندہ بیتر ہم میں پیدا ہوگا تاہم وہ مجوسیوں سے گفتگو کرنے سے گریز کیا محض اس لیے کہ وہ غیر قوم تھے اسی طرح جب پولوس جو کہ ایک فریسی تھا یسو پر ایمان لانے یسو پر ایمان لائے اور پرچار کرنے لگا کہ یسو خدا کا بیٹا ہے اس کی گوائی قبول کرنے کی بجائے یہی کائن حضرات جنہوں نے اسے خطط دیے کہ مسیحوں کو گرفتار کر کے ان کے پاس لائے وہ پولوس کی گوائی پر ایمان لانے کی بجائے اسے خاموش کرنے اور گرفتار کرنے کی متحد کوششیں کی ہٹ درمی ہماری زندگیوں میں عزیزو ہماری زندگیوں میں بھی حاوی ہو سکتا ہے ہٹ درمی اور اکڑ نہ صرف دولت مند اور سائب حیثیت لوگوں میں اکثر پایا جاتا ہے بلکہ یہ لانت محلوں کے عام لوگوں میں بھی پایا جاتا ہے این ممکن ہے یہ ہٹ درمی اور یہ اکڑ آپ اور اپنے رشتداروں بلکہ اپنے بھائی بہنوں کے درمیان بھی ہو اور اس معاملے میں ہماری دعویٰ یہی ہے کہ دوسری کا قصور ہے پر ہم کسی کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں ہم کسی کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں خدا باپ ہمارے اس رویے کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے ہم نے سنا کہ خدا دہود بادشاہ کی نا کی انا پرستی پر سخت ناراض تھا اور اسے سزا بکت نہ پڑا خدا باپ اور ہمارا نجات دہندہ یسو اس سلسلے میں ہماری کیا رائے رکھتا ہے آمین